اگر آپ لوگ نے کچھ چیک آؤٹ نہیں ہے تو بھائی چیک آؤٹ کر لیجئے کیونکہ کافی امیزنگ چیزیں ہوئی ہے فلال فرس چینل پر ہے سیم سیریل نمبر ہے چینل کا لنک آپ کا ڈسکرشن مل جائے گا فلال بھائی اس میں ہمارا پیارا بھائی روکی وابس آ چکا ہے بڑے دنوں کے بعد میں بڑ فلال اتنا بتایا جا رہا ہے دیکھو پکا نہیں ہے بڑ یہ بتایا جا رہا ہے اس نے دنیا کی سب سے بڑی گینگ کو جوئن کیا ہے جو واقعی بہت زیادہ بڑی ہے سچی ہے بہت زیادہ بڑی ہے جس کا نام گوڈ ہے میں آپ کو اس کی پوری اگلے اپیسوڈیں بتاؤں گا فلال وہ بہت خطرناک گینگ ہے بہت زیادہ خطرناک گینگ ہے سچی میں کیونکہ اس سے زیادہ بڑی گینگ آج تک کوئی کوئی نہ تھی نہ ہے نہ اور کبھی ہوگی وہ پورے ورلڈ کی سب سے بڑی مافیا ہے اور وہی ایک طریقے سے مافیا کو سٹارٹ وہی سے مطلب مافیا وہی سے سٹارٹ ہوئی تھی ہر جگہ سے مطلب ہر جگہ اور جہاں بھی فیلی ہے مافیا سے وہی سے فیلی ہے تو بات ہی بات ہے تو پویڑ گینگ یہ بات ہے میں نے روکی کوئیتنا ڈرائیا اور میں نے 24 گھنٹے کا اس کو ٹائم دیا ہے کہ اگر نہیں سدھرا تو میں سدھار دوں گا 24 گھنٹے کا میں اس کو ٹائم دیا کہ لو سینڈر چھوڑ کے بھاگ جانے تو بڑا بورا ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں بھائی فیلالب کیا ہوگا ہر ایک چیز وغیرہ وغیرہ پتہ لگ جائے گا تو ہمیں ملٹری بیس پر نکلتا ہوں وہاں پر جا کر کے آرمی کچھ باتیں بولنی ہے کیونکہ آرمی کے میں پاس فون پر فون آ رہے ہیں آرمی میرے کا بول رہی ہے کہ ٹریر بولو کیا کرنا ہے اپنے بھائی کے بارے میں لے کر کے اس کو مارنا ہے نہیں مارنا کیونکہ آرمی بھی آپ کو پتا روکی کے پیچھے پڑ چکی ہے کیونکہ روکی بادشاہ کو چھوڑانا چاہ رہا تھا اور میں نے چھوڑانے نہیں دیا تھا تو دیکھتے ہیں آخر اب کیا ہوگا آرمی ویسے میں منہ لوں گا آرمی کو آرمی آج کل میرے ساتھ کام کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو سولیشن نکل جائے گا اپنا پیارا پیارا ٹریر بھائی آ چکا ہے اپنی پیاری جیمز مونڈ والی گاڑی میں یہ کار کافی اچھی رہتے ہیں جب کچھ بندے آتے ہیں تو ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کا نیتہ بنانے کے لیے گاڑی سب سے مست ہوتی ہے اور میں نے دیکھا بھائی جتنا بھی ہوتا ہے بندے نہیں تو بہت سارے بندے تو ان کو سبھی کو لائن پر لانے کے لیے مجھے لگتا یہ سب سے پرفیک گاڑی ہے باز ٹریور پر چلنے کے اس طرح سے دیکھا جائے تو اس نے خود ہی بتا جائے کہ ٹریور پر ٹھیک نہیں چلتی ہوں میں فسلتی بہت ہوں وہ مجھے ہی پتا ہے میرے انتظار کر رہے ہیں بندے وہاں پر پہنچ چکا ہوں بھائی میں جگہ پر تچھلی جلدی سے نکلتے ہیں اندر کی طرف میرے پیارے ہائی میرے انتظار کر رہے ہیں وہاں ہی پہ پاتے کرتا ہوں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ابھی تم لوگ آرام سے کام لو میرے اوپر چھوڑ دو تھاری باتیں رہی بات روکی کی میں اس کو سنبھال لوں گا اگر کچھ پرولم کرے گا میں تم کو انفرمیشن دوں گا دوبارے سے آ کر کے میرے اوپر چھوڑ دیجئے ابھی آپ لوگ کچھ ایکشن مدلو نا اس کو مارنے کا نا اس کو چھوڑنے کا دراصل میں نے روکی کو چوز گھنٹے کا ٹائم دے کے رکھا ہے کہ لو سنڈر چھوڑ دے تو مجھے بس اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے پیار پیار جنرل ہو میرے بات کو مانے گا نہیں مانے گا سمجھ لے ہو تو اس لیے آپ لوگ کوئی ایکشن مدلینا پولیس کو بول دیجئے سب بول رہے آپ بھی آرام کام سے بیٹھو میں کرتا ہوں ساری باتیں ٹھیک ہے میں نے جنرل کو ساری ساری باتیں سمجھا دی ہے جنرل بول رہا ہے اوکے ٹریور بھائی جیسے تم بولو گے ایسا کام کر لیں گے یہ تو میرا بند ہے بھائی آپ کو پتہ یہ ہے میرے پرمیشن کے بینہ کچھ کام نہیں کرتا یہ مکھی نہیں مار سکتا میری پرمیشن کے بینہ بہت اچھا بندہ ہے لویل دوست ایک نمبر ملدہ مجھے اس اچھا بندہ آرے میں کوئی نہیں لگتا آج کی ریٹ میں کل کا کچھ بول نہیں سکتا تو فیلال پوئنٹ کیا چلیے ابھی میرے کو نکلنا جلدی سے مری ویدر کے بیس پر ایک خوشکا بری ہے بھائی میری مل گیا مری ویدر کے بیس پر وہ آگر کے رکھا ہے دراصل اس کو پتہ لگاو کہ ٹریور اس کو ڈھونڈ رہا ہے وہ بہار ہی تھا اب کنپم ہو چکا ہے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ ٹریور سے ملنا چاہتا ہے بڑ کسی نے اس کو بتایا کہ ٹریور کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ ٹرانت میرے پاس آگے خود ہی ملنے کے لیے اس نے خود ہی فون کیا تھوڑی تیرے پر ٹیکنو کو چلیے بھائی جا کر کے پتہ کرتا ہوں اور لیکن کو لڑنی کے کوئی بات نہیں ہے اس سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے وہ میری بہتر کے بوس کا بیٹا ہے تو ایسا نہیں کے جان سے اس کو ماروں گا ہمارے آپس کو کوئی پنگا نہیں ہے نہ اس نے آس تک میرے اوپر اٹیک کیا دو نو بلکل سیم ہے تو کہنے کے بات یہ ہے دیکھو میں اس سے جاؤں گا پہلے پیار سے باتیں کروں گا اس کو بولوں گا بھائی اپنی کمپنی میرے نام پر کر دے اگر تو مانتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو بہت طریق ہے میرے پاس مان گیا تو پرفیکٹ نہیں تو آپ کو بتا ہے پھر تو ٹریور کا ڈائیلوگ وائلنس 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 ای ڈونڈ لائکیٹ وہ والا بلکل مست ڈائیلوگ بھائی ڈائیلوگ ایک نمبر کا ہے وہ بلکل سی سوٹ ہوتا ہے ٹریور کے اوپر ٹریور کو وائلنس بلکل پسند نہیں ہے بہت کسی کرے وائلنس بہت پسند کرتا ہے اچھے لئے فیلال وہی بات ہے نکلتا ہوں اگر بندہ پیار سے مانتا ہے تو اچھی بات ہے پہنچ چکا ہو بھائی جگہ پر میری بھائی اپنے اندر ہی ملنے والے اور رہی بات میری بھائی در والے بند ہوگی انہیں ایک ترہی دمینے کے ٹریور کو اٹیک کرے ان کا یہ بات ہے یہ بند ہو چکا ہے اس طرح باہت کھلتا ہے اس طرح باہت کھلتا ہی نہیں ہے میں نے تری بار بھول کے لکھا میں ریپیئر کروالا ہوں مانتے ہی نہیں ہیں میری بھائی جہاں پر آپ کو ٹینکر دکھائی دی رہا ہے اسی کے پاس بندہ مجھے ملنے والا ہے آخر میری بھائی ہے کون کافی نام اس کو سنا ہے یہ میری بھائی جہاں پر آرہا مجھے تری کمپنی مجھے دوبارے سٹ کرنی ہے اپنے نام پر سارے پی بھائی پھر مجھے تری کمپنی دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے اور اپنے نام پر سارے پیپرز کرانے ہیں ملکہ ویل کے حساب سے تیرے پاپا کے مرنے کے بعد یہ کمپنی اوٹومیٹک تیرے نام پر ٹرانسپر ہو چکی ہے تیرے کو بتائیے بڑھ فیلال جلدی سے اس کو میرے نام پر ٹرانسپر کر دے سمجھ مائی برو میں جتنے چاہتا ہوں میں تو اس سے کچھ تیری ڈیوانڈ ہے تو بتا دے کچھ پیسے ایکسر چیز میں دے دوں گا کوئی دکت نہیں ہے تیری اور میری کوئی لڑائی نہیں ہے پیار سے بات سول ہو جائے میں یہ ہی چاہتا ہوں بس بندہ بول رہا ہے ٹریور سر کیسی بات کر رہے ہو آپ مجھے بتا تو دیتے فون کر کے میں دو میٹھ میں آپ کے نام کمپنی کر دیتا ہے تو چکچا مانگا یار بول رہا ہے کوئی ایکسر پیسے نہیں چیزے جتنی ویلیو بنتی ہے کمپنی کی بس آپ اتنی دے دیجئے اور آپ کے آج سے میری ویدر میں نے بہت بڑی ہے بھائی ٹھیک ہے جب تو پیپر سریڈی کروا دیں میرے کو فون کر دے نا تو ٹھیک ہے پیپر سریڈی کروا کے کوٹ میں میرے کو فون کر دے گا اور جلدی میری ویدر کمپنی میرے نام ہو جائے گی اتنا ہیسی ہو جائے گا میں نے سوچا نہیں تھا یار کمال ہے بندہ جھوٹ تو نہیں بول رہا کمال ہی ہوگا یار سچی میں بہت دین سے میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور آپ کو پتے جب میری ویدر میں نام ہو جائے گی تو پھر میرا کونٹریکٹ میلٹری کے پاس میلٹری کو ساتھ ہے نا وہ بھی پاس ہو جائے گا ابے کیا ہو گیا بھائیو آپس میں کیوں لڑ رہے ہو ڈرافک لگا کے رکھا ہے تم لوگوں نے ہاں پر ابے چپ چپ نکل لو تجھ در سے چلے پر یہ لڑائی بچ کے رکھیں میں پہلے جاؤں گا میں پہلے آیا تھا تو باد میں جانا تو باد میں آیا تھا ایسا ہی کر کر کے ٹرافک جام ہو جاتا ہے اور پھر کوئی بھی نہیں نکل پاتا اسی تیسی بات ہے تو ٹھیک ہے چلی نکلتا ہوں میں خوش ہی ہے کم سے ایک کام تو ٹھیک ہوا میں نے مائیکل کو فون ملائے کام کے لیے مائیکل فون نہیں اٹھا رہا کافی دیر سے میں نے ٹیکن سے بھی پتا کی کہ ایک چیز نے نہیں دیکھا ایک چک کر یا وہ کیوں میں نے نایکل کو نہیں دیکھا کیوں کیا ہوں گیا پھر میں نے بولا یعنی کچھ کام تھا اس سے کچھ کام کروانا تھا تو وہ بول رہا ٹیکنوں مدرو ٹھیک ہے میں بھی بتا وہ چیک کرتا ہوں چیک کرتا ہوں کہا کہاں پہ بھی پھر میں میں نے مائیکل آئیانievری ایک جگہ پر کیلے جا کر کے چیک کرتا ہوں نہیں نہیں بنانے آپ کو بتائیں آپ کو روکی کو میں نے چود گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تو روکی نے کبھی بھائی اس کو کیڈنیپ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ روکی بھی فلیپس ہے اور آپ کو بتایا یہ فلیپس بندے بڑے کھترناک ہوتے ہیں یہ اپنا کام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ خون تو اس میں ہمارے خاندان کا ہی ہے نا پہنچ چکا ہوں بھائی میں جگہ پر تو پہلل آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر آج کل میرے روووٹس کام پر ہے اب انہوں کو ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی بھائی کیونکہ ویلن سے نہیں نا کوئی ہماری لائپ میں بٹ اب ان کی ضرورت پڑھنے والی ہے دیکھو ان کی ضرورت دب تک تھی جب تک میرے اپنے لاس ویلن کو نہیں مارا تھا ان کی میں نے بہت کام لیے اور جیسے یمن کے بندے ختم ہو گئے سارے دشمنہ نے تب ہی ختم ہو گئے تو پھر میرے کو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑھی گھر پر رہتے بات ختم مجھے لگتا ہے اب ان کو دوبار سے نکاننا پڑے گا باہر کیونکہ لگتا ہے رو کی چین سے نہیں بیٹھے گا پیار سے تو اب روووٹس کا دوبار سے کام لینا پڑے گا اور روووٹس سب سے اچھا رہتے ہیں بھائی کام لینے ہیں پتہ کیوں وہ مرتے نہیں ہیں بہت اچھا رہتا ہے ہیلو بھائی جی مائیکل کی لوکیشن آئیے یہاں پر کام پر ہے میرے دوست میں ملنا چاہتا ہوگا ملنا چاہتا ہمارے کچھ بندے آپ چاہتا اندر جا کے چیک کر لیجئے اچھا چیک کر لیتا ہے اندر کونکونے آوکے بالا والے بندے انہوں نے دھوکھا دیا ان کو بعد میں دیکھوں گا کچھ بندے ہیں ادھر بھی کچھ بندے ہیں مائیکل برو دیکھ تیرا بھائی ٹریور آیا چپ چاپ باہر کی طرف آجاو کچھ آواز لگا دے ہے کہ ادھر مائیکل کی لوکیشن نہیں ہے ہم پتا کر لیں گے جلدی 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 نکلو 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 ٹھیک ہے پہنچتا ہو بھائی کڈنیپ ہوا ہے یا فون جان وہ اس کے لئے اٹھا رہا تھے کہ فون بند نہیں ہے اس کا فون اس کا سٹارٹ ہے اس کی لوکیشن یہاں پر آئی تھی اس لئے میں یہاں پر آیا ہوں اب لاسٹ لوکیشن بتانے اس کے کہاں پر ہوگی وہ بتا کر لیں گے نکلتا ہو میرا جنرل مجھ سے ملنا چاہتا ہے میرا پیارا دوست اس نے اکیلے میرے کو ملنے کے لئے بھلا ہے بولرا ٹریور پران تا تیر کو بہت سروری بات بتانی ہے چلی بھائی جا کر کے چیک کرتا ہو آخر کیا اس کا بات بتانی ہے کیونکہ بولرا بہت سیریس میٹر کے اوپر تیر سے بات کرنی ہے اب یہ جانتا نہیں کیا سیریس میٹر ہو گیا بھائی کچھ تو بات ہے آرام سے گاڑی ٹھیک اپنے نکلتا ہوں میرے کو بھلا رہے جہاں پر ہم اکثر ملتے ہیں وہیں پہ جا کر کے باتیں کر لیتا ہوں پہنچ چکا ہوں میں اپنے پیار دوست جنرل کے پاس میں ہیلو آئی جی کیسے ہو یار ابھی تم ملٹری بیس میں ہے تو وہیں پہ میرے کو ساری باتیں بتا دیتا تو تھکتا رہتا ہے میرے کو بھی تھکاتا رہتا ہے اچھا بول بھائی کیا پریشانی ہے کوئی سیریس میٹر ہے تو میرے کو بتا دی نہیں تو میں ویسے تھے کافی بیزی ہوں بار بار ایسے مت بولا یار مائیکل کے بارے میں بات بتائی ہے مستر مائیکل ڈیسنٹا کا دیماغ ہو چکا خراب دیماغ نکل کے دیماغ سے سر میں سے بہتا بہتا پیٹے میں پہنچا پیٹے میں سے گھٹنوں میں چلا گیا ہے اور اب گھٹنوں سے پیر میں پہنچنے والا پھر وہاں سے بھی نکل کے بھاگ جائے گا کیونکہ مائیکل ایسی بھتتمیزی کیونکہ مائیکل نے دراصل میرے جنرل کی انفرمیشن کے ساتھ روکی کو جوئن کر لیا ہے وہ بھی گوڑ بننے جا رہا ہے واو ملتا ایک موسیبت کم تھی دوسری بن گئی ہے یہ مائیکل کے بدھی بھرست ہو گئی یہ پاگل ہو جاتا ہے کبھی کبھی مطلب میرا دوست ہے تو پھر دشمن کے بندے کو دشمن پارٹی کو کیوں جوئن کرنے میں لگائے برو کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے دوستوں کے جا 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 کے جوئن کر رہا ہے دشمنوں کو مطلب پہنچنا پڑے گا پھٹا وٹ سے جلدی سے جا کر کے چیک کرنا چاہ رہا ہے پہنچ گاڑی بھاگ 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 آیا بتا اس کو تو نائٹ روی کو اثر نہیں پڑتا بھائی دیکھ رہا ہوں نائٹ رو سے بھی دوست ہو نہیں گئی مشکل سے بڑی مشکل سے سپیڈ پڑتی ہے گاڑی کی تو یہ تبیشالی کچھ زیادہ ہی تکیے اڈجا سم سم آرے رے رے پہنچ گاڑی میں مائیکل دی سینٹا بھائیا کے گھر پر باتیں کرتا ہوں کہ آخر گدداری کرنے کی بھجا کیا ہوئی ہے اتنے پیارے دوست ٹیور کو دھوکھا دینے کی اس نے کیا کرا ملتب کیوں مائیکل دی سینٹا بھائیا ویر آر یو ایو 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 ویر ایو 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 ہی ہوئی ہے کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا بولے اس کو کیا بولو تجھے میں تجھے تو ہوش ہی نہیں ہے تیرے ہزبینڈ کی کرتو تے بتانے تیرے کو میں پی کے پڑی رہتی ہے کچھ ٹائم بھی ہوتا ہے ڈرنک کرنے کا یہ بہت ڈرنک کرتے ہیں سچی میں اتنا پیٹتی ہے مائیکل کو پھر پینے کے بعد میں الٹا ہے دیکھو زیادہ ہزبینڈ پیٹتے ہیں اور لوو ٹریسی ہے مائیکل تیرے پاپا کی طرح میرے کو بہت ضروری باتیں کرنی ہے مائیکل مائیکل ملک کے پاپا تو یہاں پر ہے ہی نہیں وہ آئے نیا سبح سے سبح سے کہا ہے بچمکو چاچا ٹھیک ہے بھائی چلیے اس کا کچھ نہ کچھ تو بتا کرنا پڑے گا چلیے جب بھی آئے گا میں نے بول دیا ٹریسی کو جیسے تیرے پاپا گھر پر پوچے میرے کو بتا دے کیونکہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تو ٹھیک ہے نکلتا ہوں وہ یہاں سے مائیکل بھائیہ نے مصیبت بڑھانی تھی بڑا جی دشمہ کے ساتھ جوئن کر کے اوپر سے ایمینڈ پی کے رکھتی ہے سبح شام بتاؤ دن بھے بھی اتنی ڈرنگ کرتی ہے اس کو بھیجنا پڑے گا کسی بھائی اچھی جگہ پہ جہاں پہ اس کے پینے کی لگ تھوڑی چھوٹ جائے اس کو بھیجنا پڑے گا نبہ کی ہے اس پر ٹھیک ہے مائیکل کو میں دیکھ لوگا تو جب تک جلدی سے نہیں کریں ایک سپیچ گاڑی اٹک گئی ہے کام کرتا ہوں لڑکی کو بچانا پڑے گا لڑکی سے بار نکلی ہے پیٹے ڈرائیوار موسیقا موسیقا لڑکی کو لڑکی کیٹنے پڑے لے کر کے جا لے موسیقا 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 میٹے تینچون انسان میں دستان لے اگر آپ کو ایک رویٰی ہوگا ایک درائیور رکھی جسے کہا ایک درائیور رویٰ اسی چلتے ہیں یہ وہ کوئی معجی نہیں ہے وڑھ پہے یہاں اپس لاسل کر دیں کریں یہاں اپس اور لنے اپس بھی نہیں کریں تو چلیے میں اس کو بچا لیتا ہوں یہ رینڈم آیا تو سابسا میں کوئی چیز یہ اب اس پر برگرنے کے ساتھ اٹھڑی ہے یہ دشمن پارٹی کے بندی ہے یہ لوس والوں کو ٹیم میں رہتے ہیں لوس والے اس کو ہمار رہا رہے تھے چلی اب اس کو گھر چھوڑ دیتا ہے جو بچا رہے تو میں گھر پر پوچھ گئے اس سے گھر پر تو بہت سارے لوس والے بندے بیٹھے ہوئے پہلے تھے لڑکی تو ٹیمچر لانو ٹیوریس بک ہمارے ساتھ میں ہے لوس والوں کو تو میں ان کا یاد دلا دوں گا دنیا ہمار میں اتنا ایسے بندے میں دیکھنے ہوں گے بس بس اسی زیادہ امد بھول ڈبل ڈبل بات ہو جاتی ہے تیری میں اور میری بھی تو ٹھیک ہے بھائی اب بچایا ہے تو چھوڑ بھی دیا میں نے اس کے گھر پر چھوڑ چھوڑ جلدی نکل لیٹ بات کریں میری سپیچ چھوڑ رہی ہے کیونکہ ٹیکنو نے میری سپیچ ارینج کری ہے یا میرے کو ایک بات سمجھ نہیں آرہی ہے لڑکی دوست والے اس ساتھ کام کرتی ہے جو بھی اس کے بارے پتہ کروں گا لڑکی دوست والے آخر خودی اس وقت مارنا چاہ رہے تھے اس کو لے کے بھاگے بھائی گاڑی میں وین میں کرنے اپ کر کے لڑکی دوست والے کبھی نہیں سکتے سچے بھائی پہنچتا ہوں اس پیچ کے بارے میں سوچتے پر اس کے بات دیکھیں سارے چیتے اچھی ارینجمنٹ کروا ہے آپ کو پتہ دیکھو ہمارے دشمن ہیں الیکشن کو نہیں بھولتے پہنچ چکو بھائی میں جگہ پر سچی بھائی میں اچھی تکڑا ارینجمنٹ میں نے نہیں سوچا تھا یہ بندوں نے کیا بنا کے رکھ دیا یہاں پہ تو کچھ اب کی بار بہت اچھی ارینجمنٹ کری گئی ہے ٹریور گولی لکھ کے رکھی ہے پریزنٹ پٹا ہوا یہاں پہ آرہا ہے پریزنٹ کسی کا مطر کر کے آرہا ہے یہ سوچے کے بندے کبھی کبھی تھوڑا سا ہو جاتی ہے بندے پریشان کرتے ہیں ٹیکنو تو بھائی اس کا ارینجمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کیوں بھائی کتنا سویگ والا اس نے ارینجمنٹ کر کر کتھا ہے میرے لئے سپیچ کے لئے مس طریقے سے اکتہ موپر کھڑے ہوگر کئی سپیچ دینی ہے ہیلو بھائی اور لو سینڈرز کی جنتا چلیئے سپیچ دیتا ہوں یہاں پہ الیکشن بھائی آپ کو بتائیں میں لڑنے والا ہوں اور میرے کو جیتنا ہے اس لئے جنتوں کو اچھ اچھ واعدے بھائی اپنے وادے ایک نمبر سے اچھ سے نبھائے تھے میں نے بہت اچھ سا سارے کام کیے تھے میں نے کرائیم ریٹ 2 یا 3% پہ لے کر 80% سے دیکھ رہے ہو بھائی میں اتنا اچھ سا کام کرتا ہوں اور جنتا تب بھی نا کام کرتی ہے سارے کام کرتا ہوں اس پیس دیتا ہوں اور نکلتا ہوں یہاں سے میں نے بہت اچھ سپیس دیا بہت اچھی سپیس دیا بندیں خوش ہو گئے ہیں اب یہاں سے نکل چلتا ہوں وہ آپ لوگ بھی گھر جائیے نہیں تو پھر کھانا آنا کھا کر جائیے یہاں پہ ناشتے کے لینجمنٹ کرک رکھا ہے ٹریور کی ریلی میں آئے ہو ٹریور کی سپیچ کی جگہ پر آئے ہو بھوکے پیٹھ نہیں جانے بندوں کو بھندارہ لگوائیں گے اچھ لئے جلدی سے نکلتا ہوں ٹریور کانیا ہو گیا اپنی گاڑی چھوڑ کے دوسری گاڑی بیٹھا ہے ٹریور پوائنٹ کرنے کی یہ بات ہے مائیکل مل گیا روکی اور مائیکل اس وقت دونوں ائرپورٹ پر کوئی ٹیل کر رہے ہیں بہت بڑیا چیک کرنا بڑے گا چیک کرنا بڑے گا چیک کرنا بڑے گا چیک کرنا بڑے گا چیک کر بغالی اس گاری کو ٹھیک ہے بھائی ائرپورٹ پر پوست اور چیک کرتا جا کر کے کہاں میرا پیارا گتار دوست کیا کر رہا ہے پہنچ چکا ہوں میں جگہ پر سارے سارے ویلنس ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ دو نمونے جن کو میں نے صبح والے اپیزوڈ پر چھوڑا تھا اپنا روکی اور اپنا بھائی مائیکل اب کیا ہی بولے چلیے دیکھ لیتا ہوں دور سے کافی دور ہے یہ بندے مجھ سے تو میرے کو دھیان نہیں دیکھیں میرے اوپر دھیان نہیں دیں مائیکل بھی کھڑا ہے مائیکل سے روکی کچھ بات کر رہا ہے مائیکل تو نے ٹھیک نہیں دوستی میں غداری کرنے والے کام کرتا رہا جو بھی ہے جو بھی ہے چیک کر لیں اب ایک کام کرتا ہوں ان کو یہاں پہ بات ہو جانے تو دیکھو میں پاس نہیں جانا چاہتا تو پاس سے جا کے سن سکتا ہوں کیونکہ میں مائیکل کو فولو کروں اور دیکھتا ہوں کہاں پر جا رہا ہے پھر وہاں پر جا کر کس سے باتیں کروں گا اور پوچھو آخری تُنے کیا میرے پاس کوئی کمی تھی میرے پر ڈائیمنڈ کی مائن کا میرے کو لوکیشن ملائے میلیں گے مائنز میں کیا چیزیں کمی ہے تیر کو جو روکی کے پاس گیا پتلت جائے گا مائیکل کو فائنلی فولو کرتے کرتے ہیں وہاں پر تھوڑی دن کی دیر تک میٹنگ چلی اور میں مائیکل کو فولو کرتے ہیں مائیکل سچ میں اپنے گھر پر آیا آپ کی بار کیا لیا امیزنگ بیٹے مائیکل روکی سے مل رہا تھا تو میرے چھوڑی چھپکے سے تیرے کو میں سیدھا کر دوں گا کیا کر رہا یہاں پر اپنے گھر پر بیڑی مار رہا اندر تب جائے گا نہیں تو آپ کو بتائے امینڈا کے سامنے بیڑی پینے کے امت نہیں اس کی سیدھا کرتے ہیں اس کو کیسا ہے برو آ گیا دشمن سے باتیں کر کے شرم تو نہیں آجی تیر کو سدھر چا سدھر تو ہی تو بیجتا ہے بات کرنے کے لئے شرم کر شرم کچھ اور کام دے دیا کرو ایسے کام مت دیا کر مجھے یہ بلکل سسپینس نہیں رکھتا نمونہ کا سرطار تو آپ لوگ نے سنی اس کی باتیں اور میں جان مجھ کے دکھائے اس لئے رہا ہوں میں جانتا اور مائیکل جانتا اور کوئی نہیں جانتا ٹیکنا بھی نہیں جانتا میں اس لئے دکھا رہا ہوں بلکل یقین ہو جائے کہ اس کو جوئن کر لیا اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے میں نے اپنا بھروسے کا بندہ اس کے ٹیم میں چھوڑا تاکہ مائیکل میرے کو اس کی پل پلی خبر دے پتہ ہے مائیکل نے میرے کو بتایا ایئرپورٹ پر نا ویپنس کی ڈیل چل رہے تھی اس کو بات بولی تھی وہ مان نہیں رہا ویپنس خرید رہا ہے اور بھی زیادہ تو مائیکل کو اس کے پاس پہنچانے کا فائدہ ہے ہم مائیکل میرے کو ہر ایک چیز کی انفورمشن دے گا کون کو اس ساتھ جوڑے ہوئے مطلب سارے کام اس کو بھی شک نہیں ہو رہا مطلب کہ ہم میں کریں رہا ایسا کام میں تو پرفیکٹ طریقے سے ایسا دکھا رہا ہوں مائیکل میرے کو دھوکہ دے کے بھاگیا ٹھیک ہے مائیکل جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے میرے کو تیرتی رہنا سمجھ رہا ہے کسی کو مت بتانا اور کسی کو بتانے چلنا چاہے کہ تجھے میں نے بھیجا اس کے ساتھ میں مائیکل اور میں ہی جانتے اس بات کو صرف تو چلیے بھائی فیلال اب تک ملک کے اب تک اپنا پلین ملکل ٹھیک چل رہا ہے میں ایسا ہی دکھاؤں گا کہ ملک کے اس نے میرے کو دھوکہ دیا میں تبھی گھر پر جانبوچ کے بھی آئیتا میرے کو تو پتہ ہی دسائی باتیں اس لئے دکھانا پڑتا ہے کہ روکی نے میرے کو پولو کروا لیا تو اس نے دیکھ لیا کہ سارگ سار پلین ہے مائیکل فرس جائے گا اور برا ہوتکتا ہے کام خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نکلتا ہوں یہاں سے اور دیکھتے ہیں ابھی کرنا کیا ہے اب میں فڈا وٹ سے پہنچتا ہوں میں ہمین لیم میں کیونکہ ہمین لیم میں جا کر کے اس چمپو سے بات کر گیا ہمارے دوست سے جس کے بھروزے پر میں نے ووچ تیسی صحیح ہونے کے لیے اس بندے نے میرا بھروزہ توڑ کے ووچ دیدی روکی کو اس کو بولتے چاہے کچھ بھی ہو جا چاہے تو مر بھی جانا پر ووچ کسی کو مت دینا بتاؤ نمونر میری ووچ اس کو دیدی ایسا تو میں اس کو بلکل نہیں چھوڑوں جلدی نکلتا ہوں جگہ پر اس سے تو بات کرنی پڑے گی آخر کیوں اس نے میرے کو کھوکا دیا پہنچتا ہوں میں نے اس سے باتیں کر لیا بندہ مجھے بولتا ہے ٹریور سر مجھے نہ بہت زیادہ بلیک میل کیا تھا روکی نہ اور میرے کو گن پوائنٹ کر کے رکھا تھا میں مر جاتا اور میرے بہت زیادہ بڑی فیملی ہے اس لئے میں نے سارا کام کیا چلی ہے چھوڑ دیتا ہوں فیلال ابھی کے لیے گلتی نہیں ہے بندے گی اور دیکھیں جب فیملی کی بات آتی ہے بات اس کی ٹھیک ہے اس کے گھر میں لڑکیا بھی مطلب کہ اس کی کچھ بیٹیا ہے بیچارے کی بیٹا بھی ہے ایک وائف ہے اس کی ممی ہے مطلب کہ تو پھر بہت بڑی فیملی ہے اس کی اور یہ اکیلا بندہ ہے ساری چیزیں کرنے والا جو اس کا بیٹا ہے وہ کبھی چھوٹا ہے بھی وہ سکول میں ہی ہے تو دیکھا جائے تو چلی یار فیملی کے لیے کرا ہے تو میں سمجھتا ہوں باتا دیتا تو نے روکی کو ووچ دے کے بہت میرا کام فیلا دیا چلیے بھائی اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا میرے کو روکی نام کا بکرا بہت زیادہ میرے سے آگے چل رہا ہے کسی بھی چیز کو آگے نہیں مانتا صرف ایک چیز سے مجھ سے آگے ہے اس نے ووچ میری قبضہ لیے اور وہ ووچ ہی اس کو جیتا بھی سکتی ہے کیونکہ ووچ ایک ایس چیز تو سالوں سال چلتی ہے تو پوئنٹ کرنے کے یہ بات ہے بہت مشکل کام ہے کہلی نکلتا ہوں یہاں سے سکتا ہے تُو نے میری مشکلتی نہیں آسان کرتی تُو نے خود ہی اپنے دوست کو میرے پاس بھیج دیا مرنے کے لیے تینکیو ڈرے اور تینکیو اب دیکھ میں کیا کرتا اس کے ساتھ گڑ بڑ ہو گئی بھائی روکی کو پتا چل گیا مائیکل کے بارے میں گڑ بڑ ہو گئی گڑ بڑ ہو گئی بہت بہت زیادہ گڑ بڑ ہو گئی اس کو پتا لگ گیا کہ میں نے اس کے ساتھ بھیجا تھا بتا نہیں کیسے پتا لگا بڑ کام خراب ہو گیا آرے یار وہ پکڑا گیا نمونہ سچی میں اب روکی اس کو کھا جائے گا کیونکہ روکی کا تو فائدہ ہو گا روکی بول رہا ہے تیری مصیبت کم کر دی میرے کو اس کو کٹنیپ کرنا ہی نہیں پڑ ہو خود ہی آ گیا مر گئی مر گئی گاڑی لے تو ترد نکلتا ہوں میں نے ٹیکنو کو انفورمیشن دے کے سارے ساری باتیں بتا کر لیا میں نے ابھی بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا پہلے پلان تھا اب تو وہ سچی میں کٹنیپ ہو چکا ہے بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے بولا ہے فیلال پھر سے دو بار سے مائکل کی لوکیشن چیک کر اب مائکل کا فون سوچ ہو چکا ہے بھائی اب اس کا فون نہیں مل رہا فس گئے فس گئے فس گئے تو فیلال پھر سے اس کی لاسٹ لوکیشن پتا ہے بھائی کون سی جگہ پر آئی ہے پیشلی بار تو بزنی کیو آئی تھی بڑ اب کی بار بھی فیلال اس کی لوکیشن بھائی پہلے کھایا تھا بھی تھوڑی تیر پہلے بارے والے بندے جہاں پر تھے جلدی نکلتا ہوں ترے ور نکل نکل کے آبزا بھائی اب کی بار بھائی میں پھر سے روکیشن پر رکھا ہو بڑتی لاسٹ لوگ ہے جنہاں بھائی بکتا نہیں مولوں گا بڑ تھے ہے تو جا کے شیک کرنا بڑے گا میں جگہ پر پہنچ چکا ہوں بھائی فیلال اب کی وار تو موسم علاق لگ رہا ہے میرے کو پتا کیوں پہلے میں آیا تھا بندے میں میرے ویپن نہیں چلا تھا اب کی بار میں آیا تو بندے نے میرے پر آتے اسی تا یہاں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اوے نمونو اتنے بڑے ہو گئے تم لوگ نیتا بنا دوں گا تم لوگ ہمیں سچی میں تو اس کا ملدہ اب کی بار سچ مشرد ہے مہین کل یہاں پر ہو تکتا ہے اب جو بھی ہے جو بھی ہو تو میری پیاری باری گاڑی میرے کو بتائے گی بلکل نہیں لینے چیئے ہر چیز سے لینے بڑ بھائی اس گاڑی سے پنگا میں سچ بتاتا سب کو مت لو مت لو مت لو مت لو کیونکہ گاڑی نہیں ہے یہ مونسٹر کار ہے کاف تاپ مونسٹر کار ہے فیلال چلی بھائی مائیکل کو چیک کر دو کہاں پر ہو سکتا ہے بس زیادہ اور تباہی نہیں مچا تک ابھی مائیکل سچی میں یہاں پر ہو اینڈ بینا پیارا دوست کو گولی لگ جائے اور دیکھو کیا سکھڑوایا ہے کیا ہوگا ہے تو سو سوری گولی بھائی میں نے بھائی بہار کا ایریا پورے چیک کر لیا میں پیچھے کا ایریا پورے چیک کرنے والا ہوں اس طرف میں اس طرف میں مائیکل نہیں ہے پورا بھائی ایریا میں نے چیک کر لیا پیچھے چیک کرتا ہو فیلالی در بھی نہیں ہے مائیکل تو کہاں پر چلا گیا ٹینشن نہ لے تیرے کو بچا لوں گا فیلال مجھے لگتا ہے میرا پلان نہ الٹا پڑ گیا بھائی میں نے سوچا کہ اس کو نہیں پتا چلے گا اچھنا بے حکوم نکلے گا وہ فیلال میں نے سوچے کچھ انفرمیشن نکل جائے گی مجھے تھوڑا ہی پتا تھا کہ یہ پلان اُلٹا ہی پڑ جانے والا ہے سچی میں کام خراب ہو گیا پیارے پیارے مائیکل تو یہاں پر ہے کیا نئی بھائی نہ ایدھر ہے نہ ایدھر ہے نہ پیچھے کی طرف ہے ایک کام کرتا ہے پیچھے دبے بھی ہو نہیں اگر وہاں پر ہے چھوڑیں بنیکل اسے میں دیکھ پا رہا ہوں ادھر والے بوکس میں چیک کر لیتا ہوں یہ بھی بند ہے یہ کھلا ہوا ہے مائیکل بھائی اندر ہے کیا جلدی سے یہ بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے کام خراب ہوگا کام خراب ہوگا بہت بہت زیادہ میرے پاس روکی کا فون آئے بول رہا ہے کیوں تھک رہا ہے ٹریور یار میں اتنے کچھے کام نہیں کرتا وہ میرے سامنے بیٹھا ہے میرے بیس پر کیوں تھک رہا ہے تو اب اس کی موت کا انتظار کر میکشورٹ سکسکر کر کے بیل آئیکن پاسکر فائملی کا ممبر بن جائیے ابھی تک آپ نے بجھے انسٹاگرام اور ڈسکوٹ پہ فولنگ رہے کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی